ہلو ایفریوان ویلکم ٹو میڈکا منتراز یوٹیوب چینل دس ایز اوم پرکاش آج فر سے آپ کے سامنے ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آج اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کرنے والا ہوں ایم بی بی ایس ان کھرگستان کے بارے میں جی ہاں میں آپ سے بات کروں گا کی بھئی کھرگستان کیوں اتنا پاپلر ہے انڈیا میں ایم بی بی ایس ایڈوکیشن کے لیے جب ایم بی بی ایس پیرنس کی بات آتی ہے جو ای ہمیشہ سے انڈیا میں ایک پاپلر ایک ٹرائیڈ ان ٹیسٹیڈ ڈیسٹینیشن مانا جاتا رہا ہے اس لئے بیس پچیس سالوں سے انڈیا سے ہزاروں کے ماترہ میں کھرگستان جاتے ہیں بچے ایم بی بی ایس کی پڑھائی کرنے کے لیے اس کے علاوہ میں آپ سے بات کروں گا ایک بہت ہی پاپلر میڈکل کالیج کے بارے میں میڈکل انورسٹی کے بارے میں جس کا نام ہے مہیشہ سٹیٹ میڈکل انورسٹی جو کی، ایک بہت ہی پاپلر انورسٹی ہے ج جو کی خرگستان میں ایک لو بجیلٹی میڈکل ایڈوکیشن کے لیے یہ انورسٹی جانے جاتی ہے جے یہاں ایک چھوٹی ویڈیو ہے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کے لیے آخری تک دیکھیں صدیب Throwt کے آپ کو خرگستان میڈکل کے بارے میں اور کرکستان میں میٹل کی پڑھائی کے بارے میں اور آف سٹیٹ کے بارے میں آپ کو پوری جانگارہی مل سکے آگے بڑھنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے ان کینڈیڈیٹس سے ان ایسپیرینٹس سے جو کی ہمارے چینل پر نئے ہیں پلیز چینل کو لائک کر لیں سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں سو دیکھ کہ ہمارے آنے والے ویڈیو سے آپ کو آگے فائدہ مل سکے اور آپ کے فرنڈز کو بھی بینیفٹ مل سکے تو آئیے بات کرتے ہیں کرکستان کے بارے میں تاکہ کرکستان جہاں تک ایمبیبیس کی بات آتی ہے انڈیا میں ایمبیبیس سے براڈ کی بات آتی ہے کئی سارے کنٹریز جو ہیں کافی پاپلر ڈیسٹینیشن رہے ہیں رشیا ہے کزاکستان ہے کرکستان ہے بہت سارے کنٹریز اکرین بھی بچے پہلے جاتے تھے لیکن ابھی وار کو لے کے اکرین میں جانا پاسبل نہیں ہے لیکن اکرین جورجی اور بہت سارے آل بھی ڈیسٹینیشن ہے سب سے زیادہ پاپلر ڈیسٹینیشن میں آتے ہیں وہ آپ پہ رشیا ہے کرکستان اور کزاکستان یہ تین جو کنٹریز سے کافی پاپلر ہیں کرکستان پچھلے بیس ایک سالوں سے کافی پاپلر رہا ہے اس کے کئی کارن ہیں میں نے اس پہ ایک اور بھی ڈیٹیل ویڈیو پہلے کیا ہوا ہے آپ جا کے چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن میں بریفلی بتانا چاہوں گا جو مین کارن ہے جس کارن سے کرکستان میں بچے ہر سال ہزاروں کی ماترہ میں انڈیا سے بچے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے اس کے پیچھے کارن ہے کہ کرکستان ایک لوگ وزٹ میں ایک quality medical education کیلئے جانا جاتا ہے پہلی بات دوسری بات جو اس کی جو connectivity ہے انڈیا سے تو ڈیلی سے میں بشکک کی بات کروں جو کرکستان کا capital ہے connectivity بھی کافی کافی اچھی ہے بہت زیادہ دوری نہیں ہے سولہ سترہ سو کلومیٹر کی دوری ہے بشکک کی ڈیلی سے تین ساڑھے تین گھنٹے میں آپ ڈیلی سے ڈیلی سے ڈیلیٹ فلائٹ پکڑ کے آپ ڈسکرٹ چلے جاتے ہیں تو connectivity ڈیلی سے کافی اچھا ہے ویل کنیکٹیڈ ہے کرکستان انڈیا سے پلس جو اس کی جو وہاں پہ کوئی language barrier نہیں ہے پوری پڑھائی آپ کی انگلیس میڈیم میں ہوتی ہے پانچ سال کی آپ کے پڑھائی ہوتی ہے جو کہ ابھی ابھی تک کیا رہا ہے کہ ابھی آپ کس لئے ابھی دو جاری کس تک پانچ سال کے پڑھائی ہوتی تھی جس کارے سے compare to many other countries آپ کا ایک سال بجتہ تھا ایسے بہت سارے کارے ہیں جس کارے سے جو کرکستان جو ہے ایک popular destination ہے انڈیا میں mbbs کی پڑھائی کے لیے جہاں تک mbbs abroad کی بات آتی ہے انڈین میٹکل ایسپرینٹس کی بھی اس میں یہ تو بہت ہی common سی بات ہے ایم شور آپ جانتے ہوں گے اور آپ نے دوسرے ویڈیوز بھی دیکھے ہوں گے میٹکل منترانہ بھی پہلے ویڈیو کی اس وارے میں ڈیٹیلڈ ویڈیو کیا ہوا ہے آپ چاہ کے چاہے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ میں اس ویڈیو میں آپ سے بات کروں گا specifically کرکستان کے ایک بہت ہی popular medical institution کے بارے میں medical university کے بارے میں جس کا نام ہے off state medical university جی ہاں بہت ہی popular university ہے میں اس کی popularity میں آپ کو کچھ ایسے بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ عام طور پر کئی سارے calls آتی ہیں different countries کے لیے بھی calls آتے ہیں رشیہ کے لیے انہوں کساکستان کے لیے کرکستان کے لیے لیکن کرکستان میں ہمیں پانچ calls آتی ہیں کرکستان کے لیے medical mantra different to aspirants سے ہم سے پانچ call receive کرتا ہے تو ان میں سے آپ مئیہ مان کے چلیں کہ ان میں سے تین call جو ہوتی ہے وہ off state کے بارے میں جو بچے off state کے بارے میں وہ جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں ان کو جنکاری چاہیے ہوتی ہے admission میں ان کی کہیں نگے انٹریسٹ ہوتی ہے تو اب اس کی popularity کا اندرچہ لگا سکتے ہیں off state ہے of course وہاں کا number one university تو نہیں ہے اب میں اس کو بلوں گا لیکن popularity کے معاملے میں definitely this is one of the best in in kyrgyzstan بہت ہی اچھی پڑھائی ہوتی ہے جیسا کہ بہت ہی popular ہے low budget کی university مانی جاتی ہے کم budget میں اچھی پڑھائی کے لیے یہ university دیا کو چننا ہے اور kyrgyzstan میں جانا ہے آپ کو تو off state medical university should be one option you should always you know consider you should always explore actually to get admission into this particular university جہاں تک off state کی بات میں بتا ہوں آپ کو اس کے بارے میں جیدہ جنکاری لینا چاہیے ہم تو off state جو ہے یہ جو university ہے کافی پرانی university ہے ویسے تو university 1939 میں یہ بنی تھی جہاں اس کا پہلے جو اس کا نام ہوتا تھا off pedagogical institute ہوا کرتا تھا پھر 1939 میں بنی تھی اس کے بعد میں اس university کو 1951 میں off state pedagogical institute کا نام اس کو دیا گیا تھا اور finally USSR کے disintegration کے بعد میں 1992 میں اس university کا نام بدل کے off state medical university کر دیا گیا تھا جو کہ ایک 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 public university ہے government university ہے government funded university ہے اس معاملے میں آپ کسی طرح کا ڈاؤٹ نہ رکھیں یہ پوری طرح سے government university ہے government funded university ہے اور پوری طرح سے انگلیس میڈیو میں یہاں پہ ایم بی بیس کی پڑھائی کرائی جاتی ہے تو اس معاملے میں آپ نے چند رہے ہیں جہاں تک پڑھائی کے جو ہمیں کتنے سال کے پڑھائی ہوتی ہے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سال تک کرگستان کے جو majority of colleges ہوتی تھی ایک کو چھوڑ کے کرگی جو ریسے نے سلیبک کو چھوڑ کے ساری university میں پانچ سال کے پڑھائی ہوتی تھی off state میں بھی پانچ سال کے پڑھائی ہوتی تھی لیکن میبی 2022 session سے کیونکہ انڈیا میں جو nmc کے جو گیزٹ ہے اس کو سارے جو اس کے جو جو پروویزن سے سارے جو اس کے جو جو پروویزن سے اس کو فل فل کرنے کے لیے کیونکہ nmc گیزٹ یہ کہتا ہے کہ انڈیا کے بچے کہاں بھی پڑھنے جانا چاہے ان کی پڑھائی سالے چار سال کی ہونی چاہیے اب ان کی جو 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 ہونی چاہیے منیوں فرن ہافیرز کی ہونی چاہیے اور ایک سال کا سارے پانچ سال سے چھ سال کے بیچ میں ہونی جا رہی ہے دو ہزار بائیس سے اور اس کے آگے کے پڑھائی تو اس معاملے میں آپ دیکھیں کہ یہاں بھی اب چھ سال کے پڑھائی ہونے والی ہے آپ یہ مان کے چلیں پہلی بات دوسری بات جیسے میں نے بتایا کہ جو ہنے ایک بہت ہی ویل کنیکٹ ہے تو اوورال جو جو سٹی ہے جو سٹی میں پڑھتا ہے یہ جو سٹی میں پڑھتا ہے جو کی بسٹی سے جو کی سٹی ہے کرکستان کا وہاں سے ساڑھے ساکھ سو کلومیٹر کا ڈسٹنس پہ ہے تو ایساس کنیکٹیویٹی کی کوئی پرویوب نہیں ہے اگر آپ کو آس سٹیٹ جانا ہے آپ کو تو ڈیلی سے آپ کو فلائٹ پکڑنی ہوتی ہے ڈیلی سے آپ بشکک جاتے ہیں اور بشکک سے آپ مزورٹی اپ ڈی بچے وہاں سے فلائٹ میں جاتے ہیں جو کہ وہاں سے ونہاں آف آر کے فلائٹ ہوتی یہ 750 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہوتا ہے اگر آپ روڈ سے جانا چاہیں گے تو روڈ میں ٹائم تھوڑا زیادہ لگتا ہے بھائی روڈ یہ راؤنڈ بارے تیرہ گھنٹہ کی جھدنی ہوتی ہے بھائی بس which can be you know a little troublesome but majority of جو کی فلائٹ کنیکٹیویٹی بسکک تو آس سٹیٹی بہت زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے اور فلائٹ کنیکٹیویٹی کافی کافی اچھی آپ میں آپ کو بتاؤں گا مارننگ میں ایک دو فلائٹس ہیں ایبلنگ میں ایک دو فلائٹس ہیں تو ایس سچ انہوں ہمیں ان فلائٹ کی کنیکٹیویٹی کا ایشو نہیں ہے ایک افورڈبل بجٹ میں آپ کو فلائٹ وہاں مل جاتی ہو اور آپ بڑے آسانی سے وہاں پہ اور سٹیٹ میں آپ پہنچ جاتے ہیں تو کنیکٹیویٹی کا ایس سچ کوئی پرولیم نہیں ہے لینگویس کا بہرین نہیں ہے ایدھی میں اس کے سارے جو اپرویولز اور ایک ریٹیزنز کی بات کروں میں تو بہت ہی سارے اپرویولز ان پلیس ہیں یہ ڈبلو ایچو کا لیسٹ میں ہے انڈیا میں این ایم سی سے اپرویولز ہے یہ انیورسٹی اس کے علاوہ جو ڈبلو ڈامز کا جو لیسٹ ہے اس میں بھی انیورسٹی آتی ہے جو ورلڈ ڈیریکٹری آف میڈیکل سکولز ہے اس میں بھی انیورسٹی آتی ہے تو ایس سچ یہاں سے پڑھائی کرنے کے بعد میں آپ کو کسی طرح کی پرولیم آپ کو نیفیس کرنے ہوگی چاہے تو آپ انڈیا میں واپس آ کے آپ کو ڈاکٹر بننا ہو یا انڈیا کے باہر بھی کس اور کنٹری میں یا آپ کو جانا ہو یا ایروپ پر جانا ہو وہاں بھی جا کے آپ وہاں کی جو لیسنسنگ اگزامنیشن وغرہ ایوے سے ملی اور جی ایم سی دی آپ کھلیر کر لیتے ہیں تو وہاں پہ جا کے آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں پریکٹس کر سکتے ہیں تو اپرویولز کی ایسس کوئی پرولیم نہیں ہے یہاں پہ ایک نیکٹیویٹی کی پرولیم نہیں ہے میں آپ سے بتا دوں جیسا کہ میں نے شروعات میں کہی تھی کہ بہت ہی ایفورڈبل بجٹ میں لو بجٹ میں اچھی کولٹی کے لیے جانے جاتی ہے تو کولٹی ایف ایڈیوکیشن تو ڈیفنیٹلی بہت ہی بڑی آیا ہے پروپسرز بہت بڑی آیا ہیں یہاں پہ کولٹی ایف ایڈیوکیشن کافی اچھی ہے پڑھائی یہاں پہ کراتے ہیں میں دی فیس کی بات کروں تو جو فیس کافی افورڈبل ہے یہاں پہ یہاں کی جو انویل ٹویشن فی ہے وہ 3200 ڈالر ہے اس کی انویل ٹویشن فی ہوسٹل فی کے ادھی میں بات کروں تو 600 ڈالر کے آس پاس 600 ڈالر کے آس پاس ہوتی ہے اور آپ کی جو میس فیس ہوتی ہے جو فوڈ کی کاؤسنگ ہوتی ہے وہ اراؤنڈ ڈالر کے آس پاس آئے گی اور اس کے علاوہ جو آپ کی جو باقی کے اور جو شرپوٹ کے ایکسپنسز ہوتے ہیں آپ کی جو پورا پیکیج پڑے گا وہ اراؤنڈ ڈالر کے آس پاس پورا پیکیج پڑے گا which will include everything all your you know I mean tuition fee, hostel, mails you know all you know transportation, air ticket you know I mean all documentation everything all put together first year it will cost you around 7500 ڈالر next year onward second year to fifth year onwards جو آپ کی جو costing ہوگی وہ اراؤنڈ ڈالر کے آس پاس ہوگی which will include everything آپ کا جو tuition fee, hostel جیسے کہ میں نے بتا ہے tuition fee again میں بتا رہا ہوں آپ کو 3200 ڈالر کے آس پاس tuition fee ہوگی hostel ہوگی آپ کے 600 ڈالر کی 1000 ڈالر آپ کی میس کی charges ہوں گے 200, 250 ڈالر کے آس پاس آپ کو جو second year onwards جو آپ کی جو ایک ویجا ایکسٹینسن ہوتا ہے اور میٹرل انسورنس بغیرہ کی جو costing آتی ہے وہ پڑے گا تو ٹوٹل $5000 کے آس پاس آپ کے second year سے لے کے last کے آپ تک پڑے گا everything all put together جب پورا budget ہوگا وہ around 20-21 لاکھ کے آس پاس آپ کا پڑے گا slightly here and there depending on $ and rupees کا conversion rate آپ دیکھیں گے تو اس کے ساپ سے around 20-21 لاکھ روپے کے آس پاس آپ کی پوری پڑھائی کے خرچہ پڑے گا تو 20-21 لاکھ روپے میں آپ کی جو ایک quality education میں دی آپ کو میمی بیس کی پڑھائی کرنی ہے تو آسستیٹ definitely آپ اس کو explore کرنا چاہیے آپ کر سکتے ہیں اس کو نیچے دیے ہوئے نمبر پہ آپ میٹیل منطلہ کے ٹیم سے آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کی چندکاری چاہیے کوئی بھی آپ کو information چاہیے انورسٹی کے بارے میں admission process کے بارے میں hostel ہو quality of education ہو کیسے travel کرنا ہو visa related issues ہیں کچھ بھی ہے آپ نیچے دیے نمبر پہ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میٹیل منطلہ کے ٹیم آپ کو help کرے گی support کرے گی کی بیوستہ وہاں پہ آپ کو ملے گی انڈین فوڈز آپ کو وہاں پہ مل جاتا ہے کافی سارے انٹرنیشنل اسٹرینٹس وہاں پہ ملیں گے آپ کو کافی پاپلر انڈیا میں نہیں انڈیا کے باہر بھی پاپلر پاکستان نیپال بانگلہ دیش افغانستان مورکو ایجیپٹ بہت زیارے کنٹری میں کنٹری بچے یہاں پہ آتے ہیں انڈیا سے بچے جاتے ہی ہیں تو افر اول یہ بہت ہی پاپلر انڈورسٹی ہے لو بجٹ میں سب سے پاپلر انڈورسٹی میں آتی یہ میں بات کروں آپ کو بہت ہی بہت رہی ان کا ایک سارے ہسپیٹل سے جو لوکل آس سیٹی میں ہسپیٹل بات کروں بہت ہی بڑی دیبنے کو ملے گا آپ کو ایک سپیرینس ہوگی یہاں پہ اوور ایت میں بولوں گا ایک بڑی انڈورسٹی ہے لو بجٹ کی انڈورسٹی ہے اور یہاں پہ آپ جا سکتے ہیں وہاں پہ پڑھائی آپ کو اچھی آپ وہاں سپڑھائی کر کے اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہیں تو یہ تھی اوور سٹیٹ میٹکل انڈورسٹی کے بارے میں میٹکل منطلہ کے طرف سے جلدی ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکر